بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز سٹوڈنٹس یہ آج کی ویڈیو نارمل ویڈیو سے ہٹکے ہے اور آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس ویڈیو کو اگر آپ کمپلیٹ دیکھیں گے تو اس میں بہت سارے چیزیں ایسی جو اکثر آپ لوگوں کے مائنڈ میں بھی آتی ہیں اور بعض اوقات یہ پیرنٹس کے مائنڈ میں بھی آتی ہیں کہ ہمارے جو بچے ہیں جو سٹوڈنٹس ہیں وہ فارغ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں وہ اپنے وقت کو کیسے پروڈکٹیویوز کر سکتے ہیں ایون کہ وہ سٹوڈنٹس خود جو کوئی سینس جن میں ہے ایسی کہ ہم اپنے وقت کو کیسے پوزیٹیویوز کر سکتے ہیں کیسے اس کو ہم کام میں لاکے وہ وقت جو ہم ضائع کر رہے ہیں یا جو انٹرٹیننگ بغیرہ میں خامخواہ اور ہمارے پاس کرنے کے لیے کوئی کام نہیں ہے ٹھیک ہے ہم کچھ کمانا بھی چاہتے ہیں ارن کرنا بھی چاہتے ہیں ایون دین کیا کریں کیسے ارننگ ہو آن لائن ارننگ کے بارے میں آپ سب نے سنا ہوا ہے تو اس کے بارے میں کہ اس سے کیسے ارننگ ہو سکتی ہے یہ اصل سوال ہے تو یہ اصل question ہے تو میں اب آپ سے جو چیزیں بھی discuss کروں گا ہر چیز وہ discuss کروں گا جو میں نے خود کی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بڑی important ہونے والی ہے اس کو اگر آپ complete watch کریں گے تو آپ کو آپ کے ایسے تمام سوالات کے جواب مل جائیں گے جو اکثر آپ comments پر بھی پوچھتے ہیں اور باہر بھی اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں تو ہر چیز کا میں بہت detail کے ساتھ جو ہے آپ کو answer دوں گا کہ کس طرح آپ اپنے وقت کو استعمال میں لاسکتے ہیں اور جو آپ کا extra time ہے میں اگر آپ کو اپنی example دوں میں job بھی کرتا ہوں family بھی ہے ان کو بھی time دیتا ہوں اس کے باوجود ہر ہر جو پہلو میں آپ کو بتاؤں گا اس سے میں خود بھی earning کر رہا ہوں اور یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی خیالی چیز ہے کہ online earning مشکل کام ہے یہ ہے وہ ہے بہت ساری لوگ آپ کو disheart بھی کرتے ہیں لوگ آپ کو detrack بھی کرتے ہیں اور کچھ ایسی چیزیں بھی آپ کے سامنے آتی ہیں کہ کچھ لوگ اس طرح استے پر چلے لیکن وہ earning نہیں کر پائے وہ disheart ہو گئے تو انہوں نے چار لوگوں کو اور بھی بتایا کہ نہیں نہیں ہے online earning میں کچھ نہیں رکھا ہوا یہ بڑا مشکل کام ہے تو میں آپ کو سچ بتاؤں اگر کوئی آپ سے اچھا دوسرا پہلو کہ اس سے earning کتنی ہے کوئی آپ سے کہے کہ فلا بندہ جو ہے نا وہ پانچ ہزار مہینے کا کمارہ ہے اس سے زیادہ کمارہ ہے تو یہ سچ ہے اگر کوئی کہے کہ دس ہزار مہینے سے زیادہ کمارہ ہے تو یہ بھی سچ ہے اگر کوئی آپ سے کہے کہ کوئی بندہ پچاس ہزار مہینہ اس سے اوپر کمارہ ہے تو یہ بھی سچ ہے اگر کوئی آپ سے کہے کہ لاکھ روپے مہینے سے بھی اوپر کوئی کمار ہے تو یہ بھی سچ ہے اگر کوئی آپ سے کہے کوئی پانچ لاکھ سے بھی زیادہ مہینے کا کماتا ہے صرف آن لائن ارننگ سے تو بھئی ایسا ہے اگر کوئی آپ سے کہے کوئی دس لاکھ سے اوپر کماتا ہے تو یہ بھی ہے اگر کوئی آپ سے کہے کوئی پچاس لاکھ سے بھی اوپر مہینے کا کماتا ہے اور صرف آن لائن کام کر کے تو بالکل ایسا ہے اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ ایک کروڑ مطلب 10 ملین سے بھی زیادہ پر منت کوئی ارن کر رہا ہے آن لائن سے تو بلکل ایسا ہی ہے ایسا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو میں ابھی آپ کو یہ ہوں کہ میں کروڑوں کی کہانی اپنی تو نہیں میان کرتا لیکن بلکل ایسے لوگ ہیں اور میں خود بھی بہت ریزنیبل ایک لیمٹیڈ ٹائم دے کے بہت زیادہ ریزنیبل مطلب جتنا میں اپنی جوب سے نہیں کما پا رہا نہیں کما سکتا تو آن لائن ارننگ سے میں بلکل یہ کر رہا ہوں تو سٹوڈنٹس کے لیے دیکھیں ملٹیپل اوپشنز ہیں پہلا اوپشن جو ہے نا وہ ہے جس پہ آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ ہے یوٹیوب کا میں آپ کو ہر چیز کے بارے میں بہت ڈیٹیل میں ہم چلیں گے پہلا اوپشن جو ہے وہ یوٹیوب کا ہے یوٹیوب کے اوپر سب سے پہلے تو آپ نے اپنا ایک چینل بنانا ہے چینل بنانے کا پورا طریقہ کار میں ایک ویڈیو کے اندر آپ کو ویڈیو بناوں گا جس میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس سے آپ کیسے چینل بنا سکتے ہیں اور اس پہ کیسے ویڈیوز ڈال کے آپ ارننگ کر سکتے ہیں تو اگلا اس سے کمانے کے بھی بڑے طریقے ہیں صرف ایک طریقہ جو آپ کو بتایا جاتا ہے وہ یہ کہ چینل مونٹیز ہو جائے گا تو ایڈسن سے آپ کو پیسے آئیں گے وہ ایک طریقہ ہے اس کے بہت سارے یہاں سے بھی پیسے آپ نے ایک تو ایڈسن سے آگا ہے دوسرا آپ ایڈیوٹائز کرتے ہیں آپ پرموشن کرتے ہیں تو اس کے بھی پیسے ملتے ہیں آپ کو آپ نے ویڈیوز بنائی اور اس کے اندر کسی کے پروڈکٹ کو آپ نے جو ہے اس میں جان ڈال دی اس کے بارے میں بات کی تو اس کے بھی آپ کو وہ جس کا آپ نے پروڈکٹ سیل کیا ایک طرح سے اس کے بارے میں آپ نے آڈیونس کو بتایا تو وہ سپانسرز وہاں سے بھی پیسے ملیں گے اس کے علاوہ کئی دفعہ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ویڈیو کے اندر ایسی بات کر دیتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ پروڈکٹ اچھا لگا ہے آپ اس کو لینا چاہتے ہیں تو نیچے لنک کے اندر آپ کلک کریں تو آپ سیدھا اس پروڈکٹ پر پہنچ جائیں گے اور آپ اس کو لے سکتے ہیں تو اس کے بھی ان کو پیسے ملتے ہیں کہ اگر آپ نے ایک پروڈکٹ خریدا تو آپ نے تو کمپنی کو پیمنٹ کی لیکن جس لنک پہ کلک کر کے آپ وہاں پہنچے تو اس کے بھی اس کو پیسے ملیں گے یہ بات سمجھ میں آگئی اچھا نیکسٹ جو ہے وہ ہے فیس بک اب فیس بک تو سب ہی لوگ یوز کرتے ہیں فیس بک تو سب لوگ یوز کرتے ہیں تو فیس بک سے بھی کمائی کا ٹھیک لوگ بہت کمار ہے میں خود بھی تو یوٹیوب پہ اگر میں آپ کو کہوں تو ایک چینل تو میرا یہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک اکیڈمکس کے بارے میں ہے اس کے علاوہ اس میں آپ میرا فیش بھی دیکھتے ہیں سب کچھ میں دیکھتے ہیں اس کے علاوہ بھی یوٹیوب پہ میں ایک سے زیادہ اس ایک چینل کے علاوہ بھی ایک سے زیادہ چینل جو ہے وہ چلا رہا ہوں اور اس پہ میں اس پہ تو شاید اتنا نہیں ہے فیڈبیک لیکن ان چینل پہ بہت زیادہ ریزنیبل انکم ہے کمانے کے جس میں سے ایک میتھڈ میں آپ سے ذکر کرتا ہوں وہ ہے آپ اپنا فیس بک پیج بنائیں فیس بک پیج فیس بک پیج بھی مونیٹائز ہوتا ہے اس کے بارے میں میں کمپلیٹ ویڈیو بناوں گا کہ چینل کو کیسے بنائیں اور کیسے کلیں اور فیس بک پیج بھی کیسے کرتے ہیں اور اس کو کیسے مونیٹائز کرواتے ہیں اس پہ جس طرح یوٹیوب پہ ہے نا کہ آپ کو صرف مونیٹائز کروانے کے بعد وہاں سے پیسہ نہیں ملتا ایک فیس بک سے تو پیسہ آئے گا یہ آپ کے پاس اس پیج کی مونیٹائزیشن کے بعد اس کے علاوہ یہاں بھی ملٹیپل میتھڈ ہیں ارنیگ کرنے کے آپ اپنی ویب سائٹ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا تھوڑا سا مشکل کام ہو سکتا ہے یونکہ آپ کو ڈومین وغیرہ پرچیز کرنی پڑتی ہے تو یہ یہ بھی ایک میتھڈ ہے کمائی کرنے کا اس کے علاوہ آپ کو آن لائن ارننگ کے لیے ویب سائٹس ہیں یسے فریلانسر ڈاٹ کام ہوگی فریلانسر فائیور ہوگی ان پہ آپ اپنے آپ کو اپنے پرفائل کو اپنے آپ کو سائن اپ کریں اور پھر ریجسٹر کریں اور یہاں سے آپ کو جو بھی آپ کی ایکسپورٹیز ہیں even کہ مطلب سر میں تو 7th class کا student ہوں میں 6th class کا student ہوں میں 8th class کا student ہوں دیکھیں جو winners ہوتے ہیں winners ہوتے ہیں یاد رکھئے یہ بات winners ہوتے ہیں ان کے پاس ہمیشہ achievements ہوتی ہیں کیا ہوتی ہیں achievements اور losers کے پاس کیا ہوتے ہیں losers کے پاس کیا ہوتے ہیں ہمیشہ excuses ہوتے ہیں کتنے بھی دنیا میں کامیاب لوگ گزرے ہیں ان سب کے لیے دن میں 24 گھنڈے تھے بھائی کیا تھے یہی چوبیس گھنٹے تھے انہوں نے اس ٹائم کسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا کہ اچھا یہ بندہ بڑا میرا کوئی پیارا ہے یہ بڑا ہارڈ ورکر ہے یہ بڑا انٹیلیجنٹ ہے تو اس کے لیے جو ہے نا سورج کا جو ہم نے روٹیشن ہے سب بدل دیں اور اس کو دن میں تیز گھنٹے ملیں نہیں سب کو چوبیس گھنٹے ملیں کچھ لوگ تاریخ میں بلکل ختم ہو گئے اور کچھ لوگوں نے نام بنا لیا کیسے اس ٹائم کو منیج کر کے اس ٹائم کو منیج کر کے تو یہ اکثر میں چیز اپنے دائیں میں سٹوینٹس میں بھی دیکھتا ہوں اپنے جو ویورز ہیں ان کے اندر بھی یہ چیز محسوس کرتا ہوں اور پھر جو آپ کے کمینٹس ہوتے ہیں اس سے مجھے آئیڈیا ہوتا ہے تو یہ چیز میں چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ جو ابھی سمر ویکیشن چل رہی ہیں ان سمر ویکیشن کو آپ کے پاس یہ اس ٹائم کو اس میں نہ گزاریں کہ آپ نے چودہ گھنٹس ہونا ہے آپ نے بارہ گھنٹس ہونا ہے پھر آپ نے کھیل کرنی ہے اس ٹائم کو یوز کریں یہ ٹائم ہے اس میں آپ اپنے آپ کو ایک پشپ دے سکتے ہیں آپ آگے بڑھنے کی طرف نکل سکتے ہیں ایک دفعہ آپ نے خود کو چلا لیا پھر آہستہ 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 آپ بھلی سلو سلو بھی چلیں گے تو آپ آگے بڑھتے رہیں گے لیکن پہلا چیز ہوتی ہے وہ فرسٹ سٹیپ جو ہے وہ آپ ضرور اٹھائیں اس کو ابھی سے اٹھا لیں آپ سیونت میں ہے آپ سکس میں ہیں آپ ایٹ میں ہیں آپ نائنے میں ہیں آپ کسی بھی سٹیج پہ ہے سٹیڈیز کی آپ دیکھیں سر ٹائم نہیں ہوتا بھئی آپ لوگ خود سب سے پہلا کامیابی کے لیے پہلا سلو ہوتینا خود سے سچ بولیں خود سے سچ بولیں آپ لوگ خود سے سچ بولیں آپ بتائیں کہ آپ کے پاس وقت نہیں ہوتا کیا آپ اپنا وقت جو زائے کرتے ہیں اگر آپ اس کو تو آپ چلنا پڑے گا لیکن ان دو جگہوں پہ اس کے علاوہ بہت سارے طریقے ہیں اگر آپ لوگ چاہیں گے میں آپ کو بہت سارے اور میتھلز بھی بتا سکتا ہوں ٹھیک ہے ان دو طریقوں میں آپ کے اوپر کوئی ٹائم کی پابندی نہیں ہے کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ نے ڈیلی کی چار ویڈیوز ڈالنی ہے ایسا کہ آپ نے چار دن میں ایک ویڈیو ڈالنی ہے نہیں بلکہ وقت آپ کی مرضی کا content آپ کی مرضی کا صرف آپ نے کام کرنا ہے اپنی مرضی کے وقت پہ اپنی مرضی کے مطابق اور آپ آپ خود جو ہے وہ اپنے ڈریمز تک پہنچنے کے لیے ابھی سے step لینا شروع کریں جو اگلا دور آرہا ہے جو next phase ہے وہ hard work کا بھی ہے لیکن smart work کا ہے smart work hard work اس کو سمجھئے گا smart work ٹھیک ہے hard work سے بھی زیادہ آپ اگر smart work کی طرف جاتے ہیں تو you will be in a better situation in your life اوکے اس بارے میں ہم سکون سے اور کافی ڈیٹیل میں مزید بھی باتیں کریں گے ابھی صرف میں نے آپ کو یہ ایک overview دیا ہے کہ کن کن طریقوں سے آپ جو ہے وہ online earning کر سکتے ہیں تو students جو ہے specially میرے audience وہ ہیں تو students جو ہے وہ اپنے اسی time کے اندر کے ان کی studies پہ بھی اثر نہ پڑے اور وہ جو ہے وہ اس طرف بھی آئے اور وہ ٹھیک تھاک اپنے آپ کو financially جو ہے وہ stable کر سکیں چیزوں میں part لے سکیں انشاءاللہ اب اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی جس میں ہم مزید اگر میں آپ لوگوں کا feedback دیکھوں گا comments میں دیکھوں گا کہ مجھے اگر وہ نظر آئے چیز کہ اگر آپ لوگ واقعی یہ چیزیں سیکھنا چاہتے ہیں آپ لوگ واقعی چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ سیکھیں ان چیزوں میں آپ بڑھیں تو ہر ہر چیز کے اوپر انشاءاللہ ہم detail میں چلیں گے اگر آپ لوگ کہیں گے تو اس کے اوپر youtube کا channel کیسے create آپ نے کرنا ہے کیسے اس کو monetize کرنا ہے کیسے اس پر ویڈیوز بنانی ہے editing کیسے کرنی ہے uploading کیسے کرنی ہے اور پھر اپنے چینل کو monetize کرنے کے بعد اس کو کیسے proper چلانا ہے ہر چیز کے بارے میں مطلب adsense پہ آپ نے account کیسے بنانا ہے اور اس سے کیسے آپ نے اپنے dollars وہ receive کرنے ہیں ہر چیز کے بارے میں میں detail بناؤں گا اگر مجھے آپ لوگوں کی طرف سے کوئی چیز ایسی نظر آئے گی اس کے بعد facebook page کو کیسے آپ نے بنانا ہے کیسے اس کو monetize کروانا ہے اور کیسے monetize کروانے کے بعد اس سے آپ کو earning ہوگی اور different ways میں آپ کیسے اس پہ کمائی کر سکیں گے تو اس بارے میں ہم ضرور باتیں کریں گے انشاءاللہ اب اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک اپنا اپنے اردگرد کے لوگوں کا اپنی فیملی کا especially اپنے پیرنٹس کا اور پیارے پاکستان کا خیال رکھے گا اوکے با بائی اللہ حافظ